بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم بیک ٹو انادر ویڈیو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس کے انٹرویوز کے حوالے سے باق کریں گے میں لاس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاویے چکا تھا اور کچھ سکرین شاٹ پر دکھا چکا تھا کہ اس کے انٹرویوز جو ہیں وہ شیڈیول ہو چکے ہوئے ہیں اور جو سکسیسفل کنڈیڈیٹس ہیں ان سب کو اسمس کر کے بتا دیا گیا کہ ان کا کس ڈیٹ کو کہاں پر انٹرویو ہونا جا رہا ہے اب اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے ایک انٹرویو ایکسپرینس بھی شیئر کروں گا ایک انڈیڈیٹ کا انہوں نے جو قویسن شیئر کیا اس کے بطابق میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سی چیزیں آپ کو پرپیئر کرنا ضروری ہے یہ سب کا جو انٹرویو ہے وہ باقی انٹرویو سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ایسے رائٹنگ کا ہے ابھی قویسن ایسے رائٹ کرنے کے لئے بولا جاتا ہے جس کے اندر ایک انگلیش عیسے اور ایک اردو عیسے ہوتا ہے جس کے انڈیڈیٹ میں آپ کو بات کر رہا تھا انہوں نے اسا ہی ک انٹرویو دیا اور ان سے جو ایسے رائٹنگ کیلئے جو ان کو دیا گیا تھا انگلیش ایسے کیلئے ان کو نروس سسٹم کا تاپک دیا گیا تھا اور اردو رائعیسے کیلئے قدرتی بسائل کا ٹاپک دیا گیا تھا ایسے رائٹنگ اب ایک چھوٹا سا آپ کو ایسے لکھنا ہوگا بیسکلی وہ آپ کی رائٹنگ سکلز کو چیک کرتے ہیں آپ کا نولیج چیک کرتے ہیں کوئی بھی رینڈم ٹاپک دیکھ کر آپ سے ایسے لکھنے کے لیے بولا جا سکتے انگلیش ایسے بھی اردو ایسے بھی اس حوالے سے آپ نے پرپیر ہو کے جانا ہے چھیک ہے جی ایک چھوٹا سا ایسے ہوگا زیادہ بڑا نہیں ہوگا نیکس پر آجاتے ہوگا ہے انٹرویو کی طرف کوئی بھی جنرل انٹرویو ہوتا ہے اس کے اندر کچھ پوشنز ہوتے ہیں جیسے جنرل کوسنگ ہوتی ہے پھر ایک ایسے نے ہوتی ہے اس کے علاوہ سائیکلوجی کیلسمنٹ بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ جنرل نالوجہ اور جنرل کوسنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ یہ جو بھی ہوتی ہے اب آجاتے انٹرویوز کے لیے آپ کو کیا چیزیں پرپیئر کرنی ہے سب سے پہلے جنرل کوسنگ کی بات کریں تو سب سے پہلا کوسن ہوتا ہے کہ انٹروڈیوز کی یورسلگ اب میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر تقریباً یہ بتاتا رہا ہوں جو بھی میں انٹروڈیو کے حوالے سے بناتا رہا ہوں ویڈیو تو انٹروڈیو جو ہے اس کے اندر آپ کا انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ کا پہلا امپریشن ہے اور اسے کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن is the last impression اگر آپ کا انٹروڈکشن اچھا گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کی ایک ریپیوٹ بن گئی وہاں پہ آپ کا ایک امپریشن اچھا بن گیا وہاں پہ اب جنرلی کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آپ سے کہیں گے کہ انٹروڈیوز کیا سیلف تو لوگ انٹروڈیوز اس طرح سے پہلاتے ہیں کہ my name is فلا my father name is فلا یہ چیزیں آپ کی ڈاکومنٹس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں جو ان کے پاس پڑھے ہیں آپ کو نام بتانے کی father name بتانے کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے وہ بسکلی آپ کی جب وہ کہتے ہیں کہ انٹروڈیوز تو وہ آپ کی پروفائل جانچنا چاہتے ہیں تو ایک ہٹ کے روٹین سے ہٹ کے اگر سب ایک رٹا لگا کے جائیں گے my name is فلا my father name is فلا I have come from فلا I have metric I have done metric I have done intermediate بغیرہ بغیرہ یہ ہر candidate نے رٹا لگایا تھا اگر آپ انٹروڈیو میں اچھا impression بنانا چاہتے ہیں تو آپ کا انٹروڈکشن جو ہے وہ باقی candidate سے ہٹ کے ہونا چاہیے اس کے لئے practice کریں confidence بہت ضروری ہے آئی contact بہت ضروری ہے جو member normally کیا ہوتا ہے کہ انٹروڈیوز کے اندر پینلز ہوتے ہیں تو جو member question کرے اس کو face اس کی طرف face کر کے اس سے اس کی طرف دیکھ کے اس کو answer کریں ادھر ادھر نہ دیکھیں جوتوں کی طرف نہ دیکھیں اور چھاتوں پہ نہ دیکھیں دیواروں پہ نہ دیکھیں جس نے سوال پوچھا ہے اس کی طرف face کر کے اس کو answer کریں introduction اس کے لئے آپ چاہے گھر میں شیشے کے سامنے کھڑے ہوکے practice کریں بولنے کی communication کو بہتر بنائیں سو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں پھر next question آپ کی family background سے متعلق ہو سکتی ہے کہ آپ کے والے سب کیا کرتے ہیں جب آپ introduction کے اندر اپنے والے سے ذکر کریں گے تو ہزاری بات پوچھیں گے کہ وہ زندہ ہیں یا unfortunately کہیں آپ کے والے سب زنیا میں نہیں ہیں تو باقی siblings ہیں ہیں اگر آپ کے بہن بھائی ہیں تو کتنے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو کونسی class میں پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ just to get familiar with the situation just to calm the candidate down آپ کو صرف یہ کہ حوصلہ دینے کے لیے تو اس سے تھوڑا سا confidence boost ہوتا ہے candidate کا اور ان سے and next question ہے وہ ذرا آسان ہوتی ہے پھر آپ کا academic background ہے آپ نے کونسی degree کیوئی ہے recently اگر آپ اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ آخری degree کرنے کے بعد اگر آپ ضرورت سے زیادہ فری رہے ہیں مثال کے طور پر آپ نے چار سال پہلے degree کی ہے اس کے بعد چار سال میں آپ نے کچھ نہیں گیا اس کی reason بھی آپ کو valid reason بتانی ہوگی کہ آپ نے چار سال تک free کیوں رہے ہیں دو سال free کیوں رہے ہیں یہ اتنا سا بیچ میں gap کس طریقے سے آگیا تو اس کی بھی ایک بہتر reasoning آپ نے ان کو بتانی ہوگی باقی آپ کی degrees related questioning ہو سکتی ہے next تھیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو psychological assessment ہے mental assessment جو ہے اس کے اندر questioning یہ بھی ہو سکتی ہے کہ why do you want to join ASF آپ airport security for sequence join کرنا چاہتے ہیں کیا بچا ہے تو ایک valid answer آپ کے پاس ہونا چاہیے پھر ایک question یہ بھی ہو سکتا ہے کہ why don't you why don't you join یا opt civilian job آپ کو کوئی civilian job یا کوئی civilian ادارہ یا کوئی civilian department کیوں نہیں جائن کرتے آپ اس ایک armed forces type ادارہ ہے تو آپ armed forces کیوں جائن کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ civilian job کر لیں کو کوئی office based job کر لیں تو یہی کیوں کرنا چاہتے ہیں پھر psychological assessment کے اندر وہ آپ اس طرح سے بھی آپ mentally کتنے strong ہے وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کی ASF کے اندر تو duty timing بہت زیادہ ہیں duty ذرا ٹک ہوتی ہے time آپ کس طرح manage کریں گے آپ کی رات کی duties بھی ہو سکتی ہیں training tough ہے working hours بہت زیادہ ہیں so airport security کے آپ کی ذمہ داری ہوگی تو پھر یعنی یہ psychological assessment کے اندر یہ question آ جاتی ہے اس کے علاوہ جی یہ بھی question ہو سکتا ہے کہ normally armed forces جو ہیں جیسے army ہے یا navy ہے یا اسی طریقے سے ASF ہے تو آپ کی posting جا ہوزاری بات آپ کے گھر کے قریب تو ہو نہیں سکتی آپ کو پورے ملک میں کہیں بھی بیجا جا سکتا ہے تو آپ manage کر لیں گے یا نہیں کریں گے یہ بھی psychological impact پڑتا ہے ذہن کے اوپر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چھٹی لینے کے لیے بھی پھر آپ کو دن ڈوننے پڑتے ہیں آپ میں سے اگر ریلیٹیو یا آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی محلے دار یا کوئی دوست اگر armed forces کے اندر ہے یا army کے اندر ہے تو آپ کو معلومی ہوگا کہ وہ چھچے مہینے بعد سال سال بعد یا تین تین ماہ بعد جا ہے وہ بڑے مشکل سے چھوٹیاں لگوا گیا جاتے ہیں تو یہ بھی آپ سے questioning ہوگی کہ آپ کو چھوٹی نہیں مل رہی ہوگی یا آپ کے ورکنگ آر پر سے آدھا ہوں گے تو آپ اس طرح سے manage کریں جیسے چھوٹی کیا آپ کتنے ایک سٹرونگ ہے کتنے ایک ویلنگ ہے پھر ایک question psychological assessment میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ائرپورٹ پہ ہیں آپ نومنی ائرپورٹ پہ امیر تب کبھی ٹرائیول کر رہا ہوتا ہے ایک نومن میڈل کلاس تب کبھی ٹرائیول کر رہا ہوتا ہے اگر کوئی مطلب غصے میں آکے آپ کے ساتھ نومنی ائرپورٹ پہ کیا ہوتا ہے ائرپورٹ پہ لمبی لمبی کھتا رہے ہوتی ہیں اور لوگ زج بھی ہو جاتے ہیں اب کوئی زج ہو کہ کوئی آپ سے بتتمیز ہی کرتا ہے وہاں پہ تو آپ اس situation کو اس طریقے سے handle کریں گے if someone misbehave with you on the airport then پھر آپ اس کو handle کس طریقے سے کریں گے how would you handle this تو اس پر آپ نے بتانا ہے کہ آپ psychologically کتنے strong ہیں اور آپ situation کو کس طرح سے deal کریں گے اگر کوئی بلا وجہ misbehave کر رہا ہے تو قانون کے مطابع کس طرح سے آپ نے deal کرنا ہے یہ questioning آپ سے ہو سکتی ہے next پہ departments related questioning ہے اس کے اندر وہ جو candidate کی جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی ASFQ website کو بھی visit کیا یہ میں نے ASFQ website یہاں پہ کھولی ہوئی ہے تو ASFQ website پہ آپ نے کیا دیکھنا ہے یہ necessary information آپ کو ASFQ website سے ملے گی سب سے پہلے تو ASF کا logo دیکھیں ASF کو logo کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ان کا موٹو کیا ہے یہاں پہ لکھا ہے firm and courteous ٹھیک ہے firm and courteous کا مطلب کیا ہے یہ ان کا موٹو ہے یہاں پہ آپ about میں آئیں گے یہاں پہ موٹو آف ASF ہے ایکس ڈائریکٹر جنرلز ہے اور کمانڈ structure ہے کہ کمانڈ اس کی سب سے اوپر کون ہے اس کے نیچے کون ہے اس کے نیچے کون ہے بغیرہ 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 ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل کرنٹ کون ہے یہ ساری چیزیں جو نیسیسری ہیں یہ آپ کو پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ پھر اس میں یہ بھی آ جاتا ہے question ASF کے لوگوں کے اندر کیا لکھا ہوئے ASF کا لوگوں کے اس طرح کا ہے ASF کا موٹو کیا ہے اس کے علاوہ کوئی ASF کا کوئی ایکٹ وغیرہ ہے یعنی کوئی قانون بھی ASF کا بنا ہوا ہوگا کوئی فاکی غمم نے بنایا ہوگا تو وہ بھی کس سال کا ہے کب بنا تھا کیا کام ہے مطلب کیا کیا چیزیں اس کے اندر مینشن ہے یہ بھی دیکھ لیتے گا ہلکا پھل کا اس کے علاوہ پھر ASF جو ہے وہ کس فیڈرل منسٹری کے اندر آتا ہے اور کرنٹ فیڈرل منسٹر سرونگ فیڈرل منسٹر کون ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے انٹیریل منسٹری کے اندر ہی آتا ہے اور انٹیریل منسٹر کرنٹ کون ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ ڈپارٹمنٹ سے متعلق پسننگ ہے جو کہ ہو سکتی ہے پھر ایک پوشن جنرل پاکستان کا پہلا وزیراعظم دوسرا وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کب وزیراعظم بنے کتنے وزیراعظم تھے اس کے علاوہ پاکستان پیوزے پاکستان مصاری چیزیں پوشن جنرل سے پیوکارا بہتا ہے